اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات چیزوں سے دماغ تیز ہوتا ہے یہ سات کام ایسے ہیں جن سے دماغ تیز ہوتا ہے ساتھی سات دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا دودھ کا ابل کر گرنے سے کونسی پریشانی آتی ہے ساتھی سات دوستو ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت القرصی کی طاقت آیت القرصی کو پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بی بی سے کہا کی چار باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا یہ چار باتیں مجھ سے کبھی بھی نہیں کرنا سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کی میٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے ہلال جانبر کے گردن کے قریب بالا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے مسور کی دال کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے تھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے ہری سبگیوں کو کھانے سے یا ہری چیزوں کو دیکھنے سے پیڑ پودو درختوں کو دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے خوشگوار محول میں جا کر کچھ دیر پرسکون ہونے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور آیت القرصی پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت بخشی جس سے انسان محروم ہے اگر انسان اپنے دماغ کی طاقت کو سمجھ کر کائنات کو دیکھنے لگے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے دماغ کے اختیار میں ہوگی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بی بی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان چار باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا تو وہ کونسی چار باتیں تھیں جو ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بی بی سے کہیں نمبر ایک مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا اور میں ایک انسان ہوں فرشتہ نہیں اگر مجھ سے کبھی کوئی گلتی ہو جائے تو سبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا نمبر دو مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا بی بی نے پوچھا کی اس کا کیا مطلب ہے شوہر نے کہا کی اگر میں گصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا اگر مرد گصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے یا پھر عورت گصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے تو یہی بہتر ہے دونوں کا ایک وقت میں گصہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک رستی کو دونوں طرف سے کھیچنا اگر ایک رستی کو دونوں طرف سے کھیچا جائے تو رستی ٹوٹ جائے گی اور اگر ایک طرف سے ڈھلی چھوڑ دی جائے تو رستی نہیں ٹوٹے گی نمبر تین مجھ سے راز کی ہر بات کرنا لیکن لوگوں کے گلے شکبے شکایتیں کبھی نہیں کرنا اور نمبر چار دل ایک ہے یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا نفرت ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا دودھ کا ابل کر گرنا کیسا ہے دودھ کا کھول کر گرنا کیسا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگی یا علی ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا رزق میں تنگی ہے یا علی ایسا کیوں ہو رہا ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے عورت بتاؤ جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں اس عورت نے کہا ہاں یا علی جب جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا زمین پر گر جاتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا دیا ہوا رزق گرتا ہے اور گر کر جلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی جھگڑے نفرت اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے دودھ کو ابال کر پینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ زمین پر نہ گرے تم اپنی اس عادت پر قابو پالو اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں سکون محبت اور برکت آ جائے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت القرصی کی طاقت آیت القرصی پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں زہر کی نماز کا وضو بنا رہے تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فرسی روتے ہوئے آئے ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان روتے کیوں ہو حضرت سلمان فرسی نے فرمایا اے میرے آقا میرا ایک جوان بیٹا ہے جو بہت بیمار ہے مجھے ڈر ہے کی میں نماز پڑھ کر گھر جاؤں اور کہیں میرا بیٹا اللہ کو پیارا نہ ہو جائے اسی لئے میں رو رہا ہوں حضرت سلمان فرسی کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آؤ اب آیت القرصی میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو پھر اس پانی میں فوق مارو لہٰذا اس پانی میں فوق مارنے کے بعد نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت سلمان فرسی کو دیتے ہوئے فرمایا سلمان گھر جاؤ اور یہ پانی اپنے بیٹے کو پلا دو حضرت سلمان فرسی گھر گئے اور بہار سے ہی پانی کا پیالہ گھر والوں کو دے کر نماز پڑھنے کی فکر میں باپس مسجد نبی آئے ان کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے نماز کے بعد ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام فیرہ ابھی دعا پڑھنی باقی تھی کہ حضرت سلمان فرسی اپنے بیٹے کی فکر میں کھڑے ہو کر جانے لگے کچھ قدم آگے چلنے کے بعد حضرت سلمان فرسی کے قدم بہی پر رک گئے انہوں نے دیکھا کہ آخری صفح میں ان کا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فرسی کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے سلمان فرسی کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فرسی سے فرمایا کہ اے سلمان کیا تو یہ سمجھاتا کہ تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے گا دنیا کی ساری دبائیں جہاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں وہی سے تو آیت القرصی اپنا کام شروع کرتی ہے میں نے آیت القرصی پڑھی اے سلمان تو نے آیت القرصی پڑھی اور قیامت تک آنے والے میرے جو بھی امتی ہیں پانی پر آیت القرصی دم کر کے اس پانی کو پیے گا انشاءاللہ اللہ پاک اسے فوراں شفاہ تا کرے گا دوستو آیت القرصی پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھو گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے نمبر دو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو گھر سے محتاجی دور ہوگی نمبر تین بزو کے بعد میں پڑھو گے تو ستر درجے بلند ہوں گے نمبر چار رات کو سوتے وقت تین بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور نمبر پانچ اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے کے بعد ایک پیر زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا سبحان اللہ